بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہو سب ہیلی اسے ہوں گے تو آج میں رسپی بنا رہی ہوں اس کے لئے میں نے 2 ٹیپ سپون آئل لیا ہے پین میں آئل میں نے ایڈ کر دیا اب تھوڑا سا گرم ہوتا تو پھر میں اس میں پیاز ایڈ کروں گی یہ تھوڑا سا پیاز میں نے لیا ہے اور اس کو اس میں ایڈ کر دیا ہے یہ رسپی جو ہے وہ بچوں کو آپ ناک دے سکتے لنچ باکس میں یہ دیکھیں تھوڑا سا ابھی اس کو میں جو ہے نا وہ سافٹ کروں گی اس کو ہم نے کلر نہیں دینا بس تھوڑا سا سافٹ کرنا ہے تو پیاز کو میں تھوڑا سا سافٹ کر لوں گی اور اس کے بعد اس میں باقی چیزیں ایڈ کروں گی ہم نے اس کو گولڈن مرون نہیں کرنا بس تھوڑا سا کلر نہیں دینا بس تھوڑا سافٹ ہی کرنا ہے تو جب پیاز سافٹ ہو جائے گا تو اس میں جو ہے نا میں نے تھوڑا سا یہ چکن لیا میں نے بوائل چکن لیا کیونکہ بوائل چکن جو جلدی سے باند بھی جاتا ہے اس لئے میں نے بوائل چکن لیا ہے کیونکہ صبح صبح ٹائم نہیں ہوتا کہ چکن کو پکانے میں ٹائم لگے لیکن اگر آپ کے پاس بوائل چکن نہیں تو آپ دوسرا چکن لے کے چھوٹے چھوٹے پیسز کریں گے تو وہ بھی جلدی جو ہے نا وہ پاک جائے گا تو میں نے بوائل لیا تھوڑا سا میں اس میں بوائل چکن اٹ کیا اور آپ دونے چیزے کو میں تھوڑا سا فرائی کر لوں گی اور چکن جب تھوڑا سا فرائی ہو جائے تو اس میں پاک کی چیزیں میں ایڈ کروں گی باک کی چیزیں میں جو ہے باک کی چیزیں میں جو ہے بوائل نوے ایڈیٹیبل لیا ہے باک کی چیزیں میں جو ہے میں نے ایک نواتر لیا ہے تھوڑا سی شملا میں چھوک گرین چلی اگر آپ زیادہ چھوٹے بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو آپ گرین چلی جو ہے نا وہ نا ایڈ کریں تب اس کو میں تھوڑا سا فرائی پکا لوں گی اس کے ساتھ تھوڑا سا فرائی ہو جاتا ہے تو پھر اس میں میں ٹو ٹیبل سپون میں نے سویا ساس اٹ کرنا ہے اور ساتھ ہی ٹو ٹیبل سپون اس میں میں سرکہ اٹ کروں گی ٹو ٹیبل سپون سرکہ اٹ کر لینا ہے جو آپ نے مرضی سے بھی اٹ کر سکتا ہے جو آپ کے بچوں کو پسند ہوا وہ اٹ کر لیں میں نے وہ ویجیٹیبل ہی ہے جو جلدی سے کوک ہو جاتی ہے اور ایزی بان جاتی ہے کیونکہ شملا میں جو ہے نا وہ بہت ہی جلدی بان جاتی ہے اب اس میں ہم نے جو ہے نا پاکی چیزیں اٹ کرنی ہے تو یہ جو ہے نا یہ میں نے بان گو بھی لیا ہے کیابیج کیابیج کو بھی تھوڑا سا فرائی کر لوں گی اس کے ساتھ میں بنانا رہی ہوں رائیس تو رائیس میں جو ہے نا وہ کیابیج کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور تھوڑی سافت ہو جاتے تو بہت اچھی سے لگتی ہے تو اس لئے میں اس میں کیابیج اٹ کی ہے تھوڑی سی آپ کے جتنے چاوالوں اس حساب سے آپ چیزیں اٹ کر سکتے ہیں میں ایک پلیٹ ہوتی ہے چھوٹی اس کے زاب سے بنے چیزیں اٹ کی ہے تو یہ بیجیٹیول میں نے اٹ کر لیا ہے آپ اس میں جو ہے نا وہ میں سپائسیز اٹ کروں گی تو سالٹ اپنے اپنے ٹیس کے حساب سے اٹ کر لینا میں نے 1 ٹی سپون سالٹ اٹ کیا ہے اور ساتھ میں 1 ٹی سپون ریڈ چیلی اٹ کیا ہے اور 1 ٹی سپون تکہ مسالہ اور 1 ٹی سپون بلیک پیپر اور ہاف ٹی سپون جو ہے نا وائٹ پیپر یہ والے سپائسیز میں نے اٹ کیا تھے آپ سپائسیز اپنے مرضی سے بھی اٹ کر سکتے ہیں اور 1 ٹی سپون زیرا پوڈر یہ سپائسیز میں نے اٹ کر لیا تو اب اس کو مکس کر لیں گے آپ اپنے مرضی سے بھی سپائسیز اٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو پساند ہو جاتا ہے جس حساب سے آپ بنا رہے ہیں میں تو زیادہ یہ جو ہے نا لنچ باکس کے لیے بنا رہی ہیں بچوں کے لیے یا اپنے ہزبنڈ کو بھی آپ لنچ باکس میں بھیج سکتے ہیں آفیس بغیرہ میں تو یہ بہت جلدی بن جاتی ہے اور زیادہ تر ویجیٹیبل کی ریسپی وہ بائل رائس سے بناتی ہوں بائل رائس میں یہ ہوتا ہے اور زیادہ پکانا نہیں پڑتا کیونکہ زیادہ کو پکا دو تو بہت جہاں ان کا فائدہ نہیں رہا اس میں میں اپنے چیز بچوں کی ہے کیچپ اور اس میں تین ٹیبل سپون، میں نے کیچپ اٹھ کیا کیونکہ ہم جو آج والے رائس بنا ملے ہوں وہ ہی کیچپ والے رائس بچوں کا فیوریت ہے کیچپ بچوں کو ہر چیز کے لیے ارسادر کیچپ چاہیے ہوتا ہے تو میں اس میں تری ریبل سپون کیچپ اٹھ کیا یہ چٹ پٹے سے جو ہے نا وہ رائس بن جائیں گے تو ان چیزوں کو اپنے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور ساتھ ہی فان پلیٹ جو ہے نا وہ میں نے پھر بوائل رائس جو ہوتے ہیں وہ لی ہیں پھر رائس آپ رات کو بوائل کر کے رکھ دیں وہ صبح جلدی سے جھٹ پارسی ریس بھی یہ ریڈی ہو جاتی ہے آپ آفیس کے لیے بناو یا سکول کے لیے تو یہ دیکھیں اب اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں کہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ رائس کے ساتھ مکس ہو جائیں یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور بہت ہی چٹ پٹی سی ہوتی ہے اب اچھے سے آپ نے مکس کرنے کے سارے رائس پر جو سارے مسالیں ہیں نا وہ لگ جائیں اور ساتھ ہی اس میں جو ہے نا میں تھوڑے سے جو ہے وہ مٹر ایڈ کر رہی ہوں اب چاہے تو ساتھ ہی ایڈ کر دیں یہ بوائل ہے ساری چیزیں جو ہے نا وہ بوائل لی ہیں ویجی ٹیبل کے علاوہ تو میں نے اس میں جو ہے نا وہ تھوڑے سے مٹر ایڈ کر دیا اب اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کے اوپر جو ہے نا ایک لیمن کا جوس میں نے ایڈ کر دیا تھا اور اب اس کو دو سے تین میل کے لیے جو ہے نا وہ میں دم پر رکھ دوں گی زیادہ دیر نہیں آپ نے رکھنا تو یہ دیکھیں ہمارے رائز کتنے مزے کے ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو میں جو ہے وہ ڈیش میں نکال لیتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی میں دوسری ریسپی بھی جو ہے وہ رائز سے بنا رہی ہوں تو اس میں بھی میں نے ٹو ٹیبل سپون جو ہے وائل لیا ہے اور ساتھ ہی میں تھوڑا سا پیاس جو ہے نا ہاپ پیاس میں اس میں ایڈ کیا تھا ہاپ پیاس میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں اور اس کو تھوڑا سا سافٹ ہم کر لیں گے کیونکہ پہلے جو ہے میں نے چکن کے ساتھ بنایا ہے اور آپ جو میں بنا رہی ہوں وہ پٹاٹو کے ساتھ ہے وہ ہی بچوں کا جو ہے ساب کا فیورٹ پٹاٹو ہوتا ہے تو اس لئے میں نے دونوں ریسپی جو ہے نا وہ پٹاٹو کے ساتھ بھی بنایا ہے اور ساتھ میں جو ہے نا چکن کے ساتھ بھی تو تھوڑا سا سافٹ ہو جاتا ہے ہم نے اس کو دینا صرف سافٹ کرنا ہے اور ساتھ ہی اس میں ایک بوائل آلو میں ایڈ کر دوں گی تو اس کو تھوڑا سا فرائی کر لیں گے کیونکہ یہ بوائل آلو ہے اس کو تھوڑا سا کلر ہم نے دینا ہے پیاس کو کلر نہیں دینا صرف آلو کو تھوڑا سا کلر آجائے اور ساتھ اس میں میں نے ایک ٹوماٹر تھوڑا سی شیگلہ مرچے اور ایک دری انچیلی جو ایڈ کر دیا تو اس کو ہم تھوڑا سا فرائی کریں گے وہ اثر نہیں رہتا اور وہ مزہ بھی نہیں رہتا اس لئے میں رائس کے ساتھ بناتی ہوں تو تھوڑا سا کیبیج ایڈ کر دیا اور ان کو تھوڑا سا ہم بس پکائیں گے اور پھر اس میں بہت سپائسیز بات میں ایڈ کروں گے اور تھوڑا سا میں اس میں بائل مٹر ایڈ کر دیا تو دیکھیں یہ ہماری ویڈیٹیبل ساری جو ہے نا وہ ہماری ویڈیٹیبل ساری ایڈ کریں گے بلکل آپ نے سولو فلیم پر آنا ہائی فلیم نہیں رکھنی کرنا یہ جال جائیں گے اور زیادہ فرائی ہو جائیں گے تب سپائسیز ایڈ کر لیتی ہوں سالٹ اپنے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کرنا ہے اور ون ٹی سپون اس میں جو ہے میں نے ریڈ چلی ایڈ کی ہے اور ون ٹی سپون اس میں جو ہے میں نے تندوری مسالہ ایڈ کی ہے اور صور کے پر آنا میں نے زیرا ایڈ کی ہے اور ساتھ ہی ون ٹی سپون جو ہے بلک پیپر ایڈ کی ہے اور ہاف ٹی ریڈ میں میں نے وائٹ پیپر ایڈ کیا ہے اور یہاں پر آنا اپنی چوائے سے آپ کو پسند ہے تو آپ ایڈ کر لیں اس کا ٹیسٹ اچھا ہاتا ہے تو اس میں میں نے 1 ٹی سپن اور ایڈ کیا ہے اب ان چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے اچھے سا سپاشلز کے ساتھ اور 2 ٹی بر سپون اس میں جو ہے وہ میں نے سویا ساس ایڈ کیا اور 2 ٹی بر سپون اس میں میں نے سلکہ ایڈ کرنا ہے کیونکہ یہ تھوڑی سے جوسی جوسی ہو جائیں گے نا تو پھر مزے کے بنیں گے تو اس لئے دونوں چیزیں میں نے 2 ٹی بر سپون نے ایڈ کیا اور اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں اپنے اچھے سے ان کو مکس کر لینا ہے کیونکہ سب ویجیرے بل میں اس کا ٹیسٹ آ جائے اور ساتھ ہی اب میں اس میں رائس ایڈ کر دوں گے اب اس کو اچھے سے پہلے مکس کر لیں اور پھر ہم اس میں رائس ایڈ کریں گے تو یہ بوائل رائس ہے جو میں نے اس میں ایڈ کر دیا اب رائس کے ساتھ ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ بہت ہی جلدی جو ریسپی ریڈی ہو جاتی ہے بس آپ کو کٹنگ کرنی ہوتی ہے اور بوائل کر کے رکھنی پڑتی ہے اور جب آپ کا دل چاہے آپ جلدی سے یہ جو رائے رائس بنا لیں یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں تو آپ اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے کہ ساری چیزیں جو رہا ہماری مکس ہو جائے یہ دیکھیں ہمارے رائس کٹیں مزے کے لاغ رہے ہیں اور اچھے سے میں نے اس کو مکس کر لیا اور اوپر وائن ٹیسپ وائن لیمن کا جوس رہنا وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے لیمن کا جوس سے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آ جائے گا اور آپ اس کو ہم اچھے سے مکس کر لوں گے آپ نے اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے اور ہمارے رائس جو ریڈی ہو گیا ہے اس کے بعد اس کو میں دو سے تین منٹ کے لئے دھم پہ رکھوں گی اور بلکل سلو فلیم پہ آپ نے ان کو بنانا ہے ہائی فلیم پہ نہیں بنانا اور آپ فلیم میں بلکل سلو کر دوں گی اور دو سے تین منٹ کے لئے اس کو دھم پہ رکھیں گے تو یہ دیکھیں ہمارے رائس کتنے اچھے سے جو ریڈی ہو گیا ہے تب اس کو میں ڈیش میں نکال لوں گی دیکھیں کتی جلدی سے ہماری دونوں رائس بھی ریڈی ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں دونوں رائس جو ہے وہ بہت ہی مزے کے لگ رہے ہیں آپ کا دلکار ہوگا کھانے کو میرا تو بہت دلکار ہے کہ میں ابھی اس کو چیک کر لو لیکن پہلے آپ کو اس کے دکھاؤ تو دوک اس کی لک کیسی آئی ہے یہ دیکھیں ہمارے چکن والے بھی اور آلو والے رائس دونوں ریڈی ہو گئے ہیں آپ بچوں کو یہ لنچ باکس میں دیں آفیس میں اپنے ہزبین کو دیں یہود بنا کے آپ کھائے تو بہت ہی مزے کے بہت ہی ٹیسٹ ہی ہوتے ہیں یہ تو اس لئے میں ان کے چلے پہلے میں ہمارے ٹیسٹ کر لیتی ہوں کیسا ٹیسٹ آیا ان کا اور بہت ہی مزے کے یہ بنے ہیں دیکھنے میں یہ علاق رہے ہیں تو ہم ٹیسٹ کر کے بھی چیک کر لیتے ہیں اور دیکھیں واقعی بہت اچھا ٹیسٹ آیا تھا دونوں رائس میں نے چیک کیے تھے اسی ٹائم اور آپ بھی ان کو زورٹ ٹرائی کرنا بچوں کو بنا کے دینا اور مجھے بتانے کہ آپ کو میری یہ دونوں ریسپی کیسی لگی ہے یہ دیکھیں بہت ہی یمی بننے آئے یہ اور بیبی جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ کھانے کے ساتھ جو ہے نا ان کو آئیس پہ بھی لگانا چاہیے اور بیبی جب ہی میں یہ کھیرہ کارتی ہوں تو وہ لے جاتی ہے تو یہ دیکھیں وہ لگا کے بیٹھی ہی ہے ساتھ بیبی کی مستیہ بھی چاہ رہی ہے تو میں کہتا ہے آپ کے ساتھ تھوڑا سا یہ بھی شیئر کرتی ہوں کہ بیبی کی مستیہ بھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں میں بہت کم ہی شیئر کرتی ہوں لیکن بیبی جو ہے نا یہ دیکھیں اس کے تماشے ہے مجھے بتانا کہ آپ کو میری جیسپی کیسی لگی ہے آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ مجھے بتانا ہے